بینکوں کے ایٹی ایم کارڈ کا کلون بنا کر فراد کر کے پیسہ نکالنے والے ایک شاتر بدماش کو شاہ پور پولیس نے قریفتار کرنے میں سفلتہ حاصل کی ہے بیہار پراند کے نوادہ جنپت کے مول نماثی نکیش کمار سنگھ پرف منیش کمار سنگھ پتر چریتر سنگھ گورکپور سہیت ان جنپتوں میں ایٹی ایم میں پہنچ کر ایٹی ایم کے سمبند میں جانکاری نہیں رکھنے والے لوگوں کے ساتھ سمپر کر کے اپنے پاس رکھے ڈیوائیس میں ان کا ایٹی ایم سکریچ کر لیتا تھا اور بڑی آسانی سے ان کو پن کورڈ دیکھ کر چپ چاپ چلا جاتا تھا اس کے بعد ڈیوائیس میں سکریچ کیے گئے کارڈ کو کمپیوٹر میں لوڈ کر کے بار کورڈ کے مادھم سے نیا ایٹی ایم کارڈ بنا لیتا تھا اور بڑے ہی آرام سے کسی ایٹی ایم میں جا کر پیسے نکال لیتا تھا ان کے ساتھ ان کے ساتھی بھی رہتے تھے ان کا جال گورکپور سہیت انی جن پدوں میں پھیلا ہوا تھا اور کم سمیہ میں ہی ان لوگوں نے اچوک سمپتی حاصل کی یہ ہوائی جہاز سے دلی لکھنو جیسے بڑے شہروں میں گھومنے اکثر جایا کرتے تھے پولیس نے ان کے پاس سے ایٹی ایم سکریچ کرنے والا اسکریمر ڈیوائز ویبین بینکوں کے ساتھ ایٹی ایم کارڈ ایک ہنڈائی کی کریٹا کار سونے کا چین تتھا سہن تیس سو پچاس روپیے نگت برامت کیا پولیس لائن سباگار میں گھٹنا کا خلاصہ کرتے ہوئے ایس بی کرائیم اشوک کمار ورما اور سی او کرائیم پرویم کمار سنگھ نے بتایا کہ شاہپور پولیس اور سوارٹ ٹیم کی مدد سے ابیوکت نکیش کی گریفتاری پادری بازار کے ایس بی آئی ایٹی ایم کے پاس سے کی گئی ہے جبکہ ان کے دو ساتھی بھی ملیش کمار اور بھوشور کمار پولیس کی گرف سے دور ہیں ان کی بھی گریفتاری جلد کر لی جائے گی گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس بی کرائیم اشوک کمار ورما اور سی او کرائیم پرویم کمار سنگھ نے بتایا نیوز سے دور ہیں نیوز سے دور ہیں جو پہلا پہ پرس کانسفرنس کر رہے ہیں وہ ایٹی ایم فلور سے سمبندیت ہے جرپت گورکپور میں دیکھا جا رہا ہے کہ یہاں پر ایٹی ایم فلور سے سمبندیت انہیکو پرکنک روزانہ غٹیت ہوتے ہیں بہت دھیر سارے مقدمے لوگ آتے ہیں پنجکرد بھی ہوتے ہیں تو غٹنا ہے بہت ہے اور اسی کے سمبند میں انہیں ابھیان میں چل رہا ہے اسی ابھیان تحت سراغلیتہ رسی پتہلیت ہی تو آج ساپور تھانچھت میں تک کرتیر گریفتاری ہوئی ہے اور اس کے دو ساتھی اور تھے وہ بھی بہت ساتھیر تھے وہ دونوں بھاگنے میں سفل ہو پائیں یہ جو بندہ ہے یہ نمادہ جلوہ بیہار کے رہنے والا ہے اس کے ساتھیر دونوں بیہار کے رہنے والے تھے یہ ایٹی ایم ایٹی ایم روم میں پروش کر کے ان کا ایٹی ام کار صحیح کرنے کے نام پر لے کر کے اس کو اسکرمنگ کرتے تھے اسکرمنگ جو آپ کا ڈیوائس ہے یا آپ کا اسکرمنگ ڈیوائس ہے اس کو لے کر کے ترنت اپنے ہاتھ میں رہتا ہے سواپ کر لیتے ہیں سواپ کرنے سے اس کی پوری انفارمیشن اس میں آ جاتی ہے پھر اپنا لیپٹ آپ میں بھیجتے ہیں لیپٹ آگے سے پھر ایک نئے طریقے سے پھر اپنا نئے کارڈ بناتے ہیں ایک اکرانور بھی ملتا ہے لیکن اس کو ہم لوگ پانے میں آگے پچھے کارباریت ہوگی ہی لیکن وہ چیز ہم لوگ کے ہاتھ لگ نہیں پائی تو ان کا جو ساتھی تھا ساتھی ساتھ ایک نیا مشین کے مادہم سے نیا ایٹیم کار بناتے ہیں پھر بینک میں آ کر کے اس کے مادہم سے پیسہ کا نکالتے ہیں یہ خاص اور سے ان کا ٹارگیٹ ہے بنارس میں بھی آتے ہیں گولکپور میں آتے ہیں اور اس طرح سے کافی لمبا ہے اور پہوستہ سے جو باتیں آئی ہیں تو فیلار یہ تیس پہتیس لاکھ سے اوپر کمائی کرنا بطا رہے ہیں اسی کمائی سے نیا گاڑی بھی بنامت ہوئی ہے دو موائل سٹ ہے ایک سامسنگ سامسنگ اس نائن ہے ایک ایپل کا ہے ایک کمت بیاسی ہزار ہے ایک ایک باسٹ ہزار ہے تو ان کا لائف سٹائل بھی کافی اچھا کاسا لائف سٹائل ہے جو بیگ وغیرہ بھی بنامت ہوا ہے اور جو سمان بنامت ہوئے ان کا لائف سٹائل آپ دیکھیں گے تو اچھے ہوٹلوں میں رکھنا اچھا کپڑا پہننا اچھے موائل رکھنا اچھے گاڑیوں سے آنا جانا ان کے ساتھ میں کافی لوگ ہیں اس پر بیشنا سوال بھی بچیلے ہیں پر گاس میں جی جی نجھے کچھ جاتے ہی مونے سے بلنگ ایٹیم کارس ملائیں بلنگ ایٹیم جو بناتے ہیں بلنگ ایٹیم بناتے ہیں بلنگ میں ٹھیک تصائل ہے ابھی کارڈ اوپنا جو پلین ایٹی ایم ہے تو کہیں مارکٹ میں مل جائے گا مارکٹ میں مل جاتا ہے ایک مسین ہے اس مسین سے اس کے مطلب ڈاٹا کو بار کوٹ کو ایریز بھی کرتے ہیں جیسے سب سے پرمک چیز ہے کہ اگر آپ نے اپنا ایٹی ایم آپ نے اگر اپنا ایٹی ایم ان کو ایک منٹ کے لیے بھی ان کے ہاتھ میں دے دیا ہے یہ بہت زیادہ سمیں ہے آپ تو یہ اس جو اس سے ان کا جو موڈس آپ رینڈی ہے وہ بہت کلیر ہے ابھی تک ہم یہ مان کے چلتے تھے کہ ہم کسی کو کارٹ دیں گے تو وہ اس کے سی وی نمبر کو ریڈ کرے گا یا تو اس کے ایٹی ایم پین کو ریڈ کرے گا یہاں پہ یہ سمپلی کیا ہے یہ ایک بار کوٹ ریڈر ہے جو کہ اب تو ہینڈ ہیل سائیڈ کا ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں ارے موٹھی بند ہے آپ کو پتہ نہیں اور عمومن اون ایٹی ایم کو یہ مطلب ٹارگٹ کرتے ہیں جو ایٹی ایم عمومن مطلب صحیح سے فنکشن نہیں کر رہے ہیں صحیح سے فنکشن نہیں کیا اپنی پرسان ہوا ہے اس کو بولے دیجئے میں اس کو دیکھ لیتا ہوں ان کا ایٹی ایم لیا یہ ایٹی ایم لینا یہ ریڈ کرنا اور یہ ایٹی ایم ان کو اپس کر دینا اب کہیں گے بھئے اب لگا کے دیکھیں سیاد کام کریں اب ان کا جو پورا انفرمیسن ہے وہ ویدین اب سیکنڈ اس مطلب بار کوڈ ریڈر میں اس ڈیوائیس میں آ گیا اس کے بعد آپ کا پین کوڈ انہوں نے وہاں پہ دیکھ لیا وہاں پہ آپ کو بلکول وہ ٹچ نہیں کریں گے آپ کے ساتھ کچھ نہیں کریں گے آپ اپنا جو بھی آپ کو ٹرانجیکشن کرنا ہے نہیں کرنا گھر جائیے اب یہ جو ڈاٹہ انہوں کے اس مطلب device میں آ چکا ہے اس کو وہ اپنے ٹھک ٹھک phone میں ایک انوں کا software ہے ٹھیکیک ایک ان کا software ہے اس software سے وہ device bluetooth سے Connect ہوتی ہے تو آپ کا جو ڈاٹہ کچھ آپ میں آ چکا ہے وہ بھنی تپوسرے کے مدیم سے android وینڈوز Umaymar آگیا اب وہ جو ڈاٹا ان کے پاس آ چکا ہے اب وہ اپنے گھر جائیں گے یا تو ان کے پاس ایک الگ سے مسین ہے انوائز مسین ہے جس میں وہ اس مسین کو لیپ ٹاپ سے انہوں نے کنیکٹ کیا بلو ٹوٹس سے جو فون پہ ڈاٹا آ چکا ہے آپ کا ڈاٹا ٹرانسفر کیا اس ڈاٹا کو ایک دوسرے کارڈ میں اس مسین کے مادھیم سے اس مسین کے مادھیم سے اس کا بارکوڈ اور جو بھی انفارمیشن ہے اس کارڈ میں انہوں نے ٹرانسفر کر لیا اب آپ کا ہی ایک ڈبلیکیٹ کارڈ مارکٹ میں بن چکا ہے آپ کو جس کے بارے میں نہیں پتا پلس آپ کا پین کورڈ ان کو پہلے ہی جانکاری ہو چکی ہے وہاں پہ جنہوں نے صرف دیکھا ہے صرف دیکھا ہے انہوں نے اب وہ جو ایک ڈبلیکیٹ انہوں نے مطلب ایٹی ایم کارڈ بنانی ہے کلون ایٹی ایم کارڈ بنا تو وہ ایٹی ایم کارڈ سے وہ جائیں گے اور جا کے پیسہ نکال لیں اگر تھی چھوٹا ایماؤنٹ ہے تو دن میں نکال لیں گے دس زار بیس زار اگر آپ کے پاس زیادہ ایماؤنٹ ہے تو آپ نے بارہ بجے کے پانچ میٹ پہلے نکالیں گے اور آپ نے بارہ بجے کے پانچ میٹ بعد نکالیں گے تو زیادہ سے زیادہ ایماؤنٹ نکال لیں گے آپ کو جانکاری نہیں ہو پائے گی کہ آپ نے تو کسی کو ایٹیم دیا ہی نہیں تھا لیکن اس طرح سے یہ کام کر رہے ہیں پلس ان کا ریکٹ بہت بڑا ہے جو تین لوگوں میں سے ایک وقتی یہاں پکڑا گیا ہے باقی دو کا ان کے فون کی جو مطلب ڈیٹیلڈ انلیسیس ہمارے سائیبر ٹیم نے کیا ہے تو جو بھی ہمارے سائیبر ایکسپرٹس نے دیکھا ہے کہ یہ کنٹینیواز مطلب بائی فلائٹ موف کر رہے ہیں اتنا پیسہ کمارے ہیں جو لڑکا میرے پیچھے کھڑا اس کا کہنا ہے کہ ہر پندر دن پر میں کم سے کم ایک لاکھ روپیہ مجھے آرام سے مل جاتا تھا جو اس کی تھی لوننگ کی سکیم چل رہی ہے فینینس کی سکیم چل رہی ہیں ان لوگ بہت اچھا پیسہ کمارے گاڑیاں کھریدنا اور بہت سی مطلب تھی لینگس لائف یہ لوگ جی رہے ہیں تو مین چیز اس پیسی کو کرنے کا یہ تھا کہ پبلک کو جاگرک کیا جائے کہ آج کے ڈیٹ میں اپنا کارڈ بھی کسی کو دینا خطرے سے خالی نہیں ہے آپ کا ڈنگ الگ الگ ہے کون سا گینگ کتنا صوفیسٹیکیٹڈ ہے ساری چیزیں اس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں ان کا کوئی ماسٹر مائنڈ نہیں ہے اس پرکار سے سارے کے سارے مطلب ایک اب تو ریکٹ کا حصہ ہے کس کو سکھا دے مین چیز یہ ہے کہ یہ سہر میں آ رہے ہیں سہر میں رک رہے ہیں ہوتلوں میں رک رہے ہیں جو ٹپے باجی کی بھی گھٹنا پیچھلے ورس ہوئی ہے اس میں بھی وہ اپرادی میں کچھ ہوتل چننیت ہوئے تھے جہاں وہ رکتے تھے ان سے بھی جب پوستاج کی گئی تو یہ بات جانکاری میں آئی کہ جولائی مہینے میں اور میرے خیال سے سپٹمبر یا اکٹوبر میں یہ یہاں پہ یہ کوتوالی چھتر میں ایک ہوتل ہے کاما وہاں یہ رکے تھے وہاں کبھی سیٹوی فوٹیز ہم لوگوں نکالا ہے باقی جانچ کا بھی سہا ہے کہ وہاں پہ کن کاغذاتوں کے مادلوں سے رکے تھے اب کافی دنوں سے کر رہے ہیں مطلب ایک ڈیٹھ سال سے تو ان کو تو ابھی تک یہی یاد نہیں ہے کافی پیسہ ان کے پاس ہے چار لاکھ روپے ان کے کاؤن میں ہے جو کی جو وقتی مطلب اب تو تھانے کے مادلوں سے ویچنا کے اسطر پہ اس کو ٹھوٹی فریچ کرائے جائے گا اور بھی ریکٹ کے بارے میں جانکاری لی جارہی ہے